سیاست ایکسپریس کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سینٹر سینئر آئی پیس آفیسر سی وی آنند نے پیر نو ستمبر کو ہیدرباد کمیشنر اور پولیس کا چارل سمحان لیا چارل سمحان لے کے بعد کمیشنر نے کہا کہ ویناک چطورتی اور میرادنبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس کو پورا من طریقے سے انجام دینے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے اور انہیں کیس نیواز ایڈی کی جگہ لی جنہیں ڈائریکٹر جنرل ویجلنس اینڈ انفوسمنٹ کے ساتھ ساتھ سابق پرنسپل سیکریٹری جنرل ایڈمیسٹریشن ڈپارٹمنٹ کے طور پر تینات کیا گیا ہے اولکتہ اسمتریزی اور قتل کیس کی سپریم کورٹ میں سماد جاری ہے جج سی بی آئی کی اسٹیٹ ریپورٹ دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ نے پوچھا کہ پرنسپل کے گھر اور کالج میں کتنا فاصلہ ہے اس پر ایسٹ جی نے کہا کہ دونوں جگہوں کے درمیان پندرہ تا بیس منٹ کا فاصلہ ہے سپریم کورٹ نے پوچھا کہ اس معاملے میں تحقیقات کی کیا حیثیت ہے سی بی آئی نے اس معاملے کی جانچ کی سٹیٹ ریپورٹ سیل بند لیفافے میں عدالت میں پیش کی اس معاملے میں وکیل کپی سیبل نے کہا کہ ڈاکٹروں کے ہرطال کی وجہ سے تیش لوگوں کی موت ہوئی ہے بی آئی س کے تین ارکان اسمبلی کو نا اہل قرار دینے پر اہم فیصلہ سنایا ہائی کورٹ نے اس پیکل آفیس کو چار ہفتوں میں فیصلہ کرنے کی ہدایت دی اگر اس وقت تک فیصلہ نہیں لیا گیا تو اس کی جانچ سو موٹو کیس کے طور پر کی جائے گی پارٹی بدلنے والے ایمیل ایس کو نا اہل قرار دینے کے لیے ہائی کورٹ میں کئی عرضیاں دائر کی گئی ہے بی آئی س اور بی جے پی لیڈروں نے یہ عرضیاں دائر کی ہے ہائی کورٹ نے ان تمام درخواستوں کی سماعت کی درخواست گزاروں نے عدالت کی توجہ دلائی کہ سپیکر اس حوالے سے سپریم کورٹ کے حکامات پر توجہ نہیں دے رہے ہیں عدالت نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ سناتے ہوئے سپیکر آفیس کو چار ہفتوں میں فیصلہ لینے کی دی ہدایت بھینسہ کے کمومہ لڑکی کو انسٹیگرام پر دوستی کرنے والے ایک نوجوان نے نارانگوڑا میں واقعی ایک اوہیو ہوتل کے کمرے میں بیس دن تک غیر خانونی طور پر قید رکھا یہ واقعہ اس وقت سامنے آیا جب لڑکی نے اپنے والدین کو واتس اپ پر اپنی موجودہ لوکیشن شیئر کی جس کے بعد والدین نے فوری طور پر شیئی ٹیم سے رابطہ کیا تفصیلات کے مطابق لڑکی کی انسٹیگرام کی سری ایک نوجوان سے دوستی ہوئی تھی نوجوان نے لڑکی کو ہیدرباد آنے پر اکسایا اور جب وہ شہر پہنچی تو اسے نارانگوڑا کے ایک ہوتل میں رکھ دیا بیس دن تک اس نے لڑکی کو ہوتل کے کمرے میں قید رکھا اور اسے باہر نے نکلنے نہیں دیا والدین نے فوری طور پر پولیس اور شیئی ٹیم کو اتلاع دی جس کے بعد پولیس حرکت میں آئی اور لڑکی کو ہوتل کے کمرے سے بازیہ آپ کیا گیا پولیس نے لڑکی کو محفوظ مقام پر مدخل کر دیا اور نوجوان کے خلاف مقدمہ درس کھل لیا ویجے کمار آئی پی ایس ایڈیشنل ڈیریکٹر جنرل کا تبادلہ کرتے ہوئے انہیں انٹی کرپشن بیورو ڈیریکٹر جنرل مقرر کیا گیا دلگان حکومت نے اچانک چند آئی پی ایس احتیداروں کی تبادلے کرنے کے حکمات چاہیے کیے ویجے کمار آئی پی ایس نے ڈیریکٹر جنرل انٹی کرپشن بیورو کی حیثیت سے جائدہ حاصل کر لیا مہیش ایم بھاگوت ایڈیشنل ڈیریکٹر جنرل آف پولیس لائن آرڈر کا تبادلہ رہیسیت ڈیریکٹر جنرل آف پولیس پرنسپل انڈ ویل فیر کی حصے سے کیا گیا ایم رمیش آئی پی ایس آئی جی کو آئی جی پولیس سپورٹ سے لے گانا مقرر کیا گیا مزلمانوں کو مختلف محاذوں پر مختلف چالنجز سے نمٹنے کے لیے ہر ایک شعب حیات بالخصوص بینکنگ اور انچورنس سیکٹر میں خود کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے ان خیالات کا ادھار جناب آمریل خان صاحب ایم ایل سی و نیوز ایڈیر سیاست نے کیا انہوں نے آٹھ ستمبر کو سکندرباد پوپیٹیو بینک کی چھبیس میں سالانہ جنرل باڈی میٹنگ سے خطاب کیا وائس چیرمن سید زہور الدین نے صدارت کی جناب آمریل خان صاحب نے کہا کہ مسلمانوں کو اپنی معاشی و اقتصادی بنیادوں کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے مایکرو فائننس پر خصوصی توجہ اور مسلم انتظامیہ کے ذر انتظام بینکوں کے استحکام کی ضرورت پر ضرور دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بینکنگ سے متعلق بعض امور پر اسلامی تعلیمات اور بینکنگ اصولوں کی روشنی میں قوم کو اختلافات کی ایک سوئی کرنی چاہیے نو نامزد کرتا ایم ایل سی نے کہا کہ ہر ایک دہائی کے بعد ملت کی معاشی حالت کسی نہ کسی وجہ سے متاثر ہوتی ہے کبھی فسادات کی وجہ سے تو کبھی ناغہانی آ پاتی وجہ سے ان حالات سے نمٹنے کے لیے انچورنس لازمی ہے ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سنٹر بغیر آپریشن اور بینکن کے لئے عجویات کے اڈوانسٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے صرف چھوٹے انجیشن سے کمہ گھٹنوں کی درد کا شرطی آئی لاج ڈاکٹر پرکاش گوڑی پڑی اور ڈاکٹر موہن ایروا انٹرونشنال پین فیزیشن جیسے تجربے کا ڈاکٹرز پچیس ہزار سے بیزائید مریضوں کا کامیان بویت مینان بخشی لاج رابیتہ کیجئے ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سنٹر منکونڈا اور دلسکنگر حیدرباد